اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتا نیسا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ ان احمدوه و نستئینوه و نستغفر و نؤمن به و نتبقل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من يہده اللہ فلا مزلللہ ومن يزلللہ فلا دیللہ اشہدو ان لا دیللللہ مہدہو لا شریک لہو لہو و لا نزیر لہو و لا مشیر لہو و لا مقابل لہو و لا مقابل لہو و لا مجادل لہو و لا مناظر لہو فی الحکم والامتصال نشہدو ان لا الہو و لا مناظر لہو اللہ و لا الہ اللہ وحدهو وہیدن وحدهو احدن وحدهو سمدن وحدهو متوہدن متنورن متنوراً ومنوراً ومصوراً فی الارحام کئی فیشا نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو فی الخلق و لا فریق لہو فی الملک ولا وزیر لہو ولا مناظر اللہ لا ولد لہو ولا جلد لہو ولا حسب لہو ولا نسب لہو ولا قسب لہو ولا کیف لہو ولا ریب لہو ولا عیب لہو ولا والد ولا عم و لا لہوال خال نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ونسیدنا ومولانا محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن بشیرن نظیرن محمدن دائین شاہدن محمدن سراج منیرن نشہد ونسیدنا ومولانا محمدن وعصوتنا وقدوتنا وعروتنا وعقدتنا محمدن وعنورنا وعجدر اختر اکبرنا وعالانا وعولانا محمدن امامن کاملن محمدن امامن آدلن محمدن امامن فادلن محمدن امامن اکملن اجملن انورن اطہرن اظہرن رحمتن کاملتن آملتن ناصبتن علل خلق انداللہ محمدن امامن محمدن امامن محمدن امامن محمدن امامن محمدن امامن وقت فائنی وغزدین ومرفقین وزرائینی ورسغین وعبہامین سبابتین شہادتین خنسرین بنسرین محمدن کاملن اکملن منزلائین وجنبین وفخزینی ورکبتین وساکین وقابین ورجلینی وحالین ودارینی محمدن امامنا وامامل کبلتینی محمدن امامنا وامامل حرامینی محمدن امامنا وامامل حجرتینی محمدن امامنا وامامل سکلینی محمدن ہوا نبیوہو محمدن ہوا دلیلوہو وخلیلوہو محمدن عبدوہو ورسول اللہ نشہدو انہ سیدنا ومولانا محمدن حسینن احسنن محمدن کاملن اکملن من راسن وحیسن وقتفن وکیفن وجنبتن ولنمتن ووفرتن وزفرتن وعسرتن ونسرتن ویسرا محمدن حسینن احسنن محمدن کاملن اکملن محمدن صادقن اصدقن من لسانن و بیانن وشانن وعنوانن وقرآنن وفرکانن وعلمن وعرفانن محمدن حسینن احسنن من دینن وعدیانن من وطنن واؤتانن محمدن کاملن اکملن من فکرن و افکارن من ذکرن و اذکارن من دورن وعدوارن من لیلن و نہارن محمدن امامنا و امام القیل والکال نشہدن نسیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن من تحریرن و تقریرن و تبشیرن و تنظیرن و تاثیرن و تقدیرن محمدن کاملن اکملن من تنظیرن و تامیلن و ترطیلن و تسجیرن محمدن امامنا و سیدنا و سید الحسن والجمال اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَا كُلَّ بِدَاتٍ سَلَالَةٍ كُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَوْزُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَافُ عَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی میرے قابل صد احترام اہل علم علماء کرام اور انتہائی واجب الاحترام زیوکار میرے قائدین جماعت اور انتہائی میرے قابل فخر اہل حدیث یوت فوسد نوجوانوں اللہ خالقی کائنات مالک عرض و سماء میں نوں اور آپ سب نوں قرآن و سنت والے مسلق نال ہمیشہ وابستہ رہن دی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس دی اشاعت خالص دی بھی رب کائنات اسن سارے انو توفیق عطا فرمائے آج دیئے بہت بڑی عظیم شان کانفرنس جس دے اندر اللہ دا میں شکر ادا کرنا اور اس دے شکر دے بعد میں قائدین جماعت دا بھی اور اہل حدیث یوت فوسدے صدر محترم دا بھی شکری ادا کرنا کہ جنہ نے میں نے اس کانفرنس دے اندر اپنی معروضات پیش کرن واسطے انہ نے میں نے بلایا ہے کہ انہ دی مہربانی ہے اللہ رب العزدت انہ دی اس کاوش اور محنت نو قبول و منظور فرمائے اور میں معذرت کرنا کہ میرے انتہائی قابل سجد احترام میرے برادر محترم بھائی ارشر خلیق صاحب نے میں نے خطوے دا آرڈر دیتا ہی رہنہ خلیق صاحب اللہ رب العزدت انہ دی زندگی برکت اتا فرمائے تو انہ دا آرڈر اے حکم وہ بھی سے رکھیتے ہیں اور قائد محترم نے جو وقت دیتا ہے وہ بھی بہت مختصر ہے سفر بڑا لمبا ہے مہتان تو اتنے منٹ نہیں جتنے میل بندے ہیں ماشاءاللہ لیکن اللہ رب العزدت بھی شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے حاضری تھی ہے دیتا فیق اتا فرمائی ہے حضرات محترم اعظمت صحابہ اہل بیعت کانفرنس ہے اور اہل سنت اہل حدیث دا اقیدہ ہے اس دے اندر کوئی دو رائے نہیں میں نے اس بات تے بہت بڑی شرمندگی ہندی ہے کہ جو ہی رمضان المحرم الحرام دا مہینہ آندہ ہے تے اہل حدیث دے اندر بھی فضائل اہل بیعت مناقب اہل بیعت حسنین کریمین دیشان اور واقعہ کربلا شروع ہو جاندہ ہے حالانکہ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جس دا اقیدہ جس دا نظریہ جس دی سوچ اور فکر جس دے اندر اہل بیعت اللہ دے نبی دے گھر والے نبی دے و وفادار نبی دے جانسان رشتے داران دے بارے کوئی بغض اناد رکھتا ہوئے کائنات دے اندر کوئی ایک اہل حدیث بھی ایسا موجود نہیں ہے پھر میں نو اور آپ مہینے دے اندر اے اہل بیعت دے شان اور اندر منع کے واسطے کانفرنس کیوں منعقد کرنی ہے پیندیاں نے حالانکہ چہیدہ اے ہاں کہ اوہ لوگ اوہ قوم اوہ برادری جیڑی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام آپ دے جانساراں دے بارے بغض اناد رکھ دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دے بارے دل دے اندر کینہ رکھ دینے اگر وہ چہندے ہیں کس امت دے اندر اتفاق ہوئے اتحاد ہوئے اتحاد بین المسلمین ہوئے تے پھر اونا نو چہیدہ کہ محرم الحرام دے مہینے دے اندر اہل سنت نو اس بات اعتماد دے اندر لین اپنے اپنے امام باڑے اندر اعلان کریں کہ اہل سنت والوں اہل حدیثوں اسادہ ابو بکر صدیق دے بارے وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جو اہل سنت دہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت دہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وہی عقیدہ اور سوچ ہے جو اہل سنت دی ہے پھر اتحاد بین المسلمین ہے اگر عقیدہ ہوئے صحابہ اکرام دے بارے بغض و انہادہ صحابہ اکرام دے بارے تبرہ و عزیدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی صدیق کے اکبر دے بارے عقیدہ رکھے کہ صدیق غاصب ہے جو اب ابو بکر صدیق دے بارے عقیدہ رکھے کہ سیدنا صدیق سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی رحیصہ تھا گیا ہے رب کعبہ جی قسم اہل سنت کہ ہم اپنی صدیق تک اتنا ایسے عقیدے دے ہوندے ہیں اتحاد نہیں کرتا لیکن سن لو بعض اہل عدیس بھی اگرچہ میں خطبہ دے اندر میری حصیت درجہ سوم اور چہارم دی ہے لیکن میں بعد دنگ کے دی چوٹ اس واسطے کہنا ہاں کہ میں اب آؤ ایداد دے مسلک چھوڑے ہیں مسلک اہل عدیس دی سجائی دی وجہ کر کے میں اپنے باپ دادے دی جماعت چھوڑی ہے مسلک اہل عدیس دی سجائی واسطے میں اپنے باپ دادے دی گتی چھوڑی ہے مسلک اہل عدیس دی سجائی دی خاطر اس واسطے میں جتنا کم تر بھی اہل عدیس دی اندر کیوں نہ ہو جاواں میں مسلک اہل عدیس دی کمپرومیٹ نہیں کر سکتا اہل عدیس کہلا کہ کوئی امام پاڑے اندر جا کے اتحاد پین المسلمین کی وجہ کر کے عید غدیر دی دی جا کے امام پاڑے دی اندر جا کے مسلک اہل عدیس دی جا کے شیعہ مسلک نال تولتا ہے انفی مسلک نال تولتا ہے رب کعبہ دی قسم میں میرا مسلک نہیں میرا منحج نہیں سلف و سالحی دی سوچ نہیں ہے اتحاد پین المسلمین دا دعویٰ کرن دے بات اس دن دے اندر جا امام پاڑے دے اندر یوم غدیر جانتے ہو کیا ہے عید غدیر اہل تشیعہ دے نزدیک اٹھارہ زلحد عید غدیر ہے غدیر کے موقع تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومے تے حجت الویدادی باپسی تے اٹھارہ زلحد اہل تشیعہ دا کیتا ہے کہ اس اٹھارہ زلحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدادی باپسی تے باپ اس غدیر دے قومے تے بیٹھ کے سیدنا حضرت علیہ الرزی اللہ تعالیٰ نہ دے خلیفہ بلا فصل ہوندہ اعلان کیتا ہے توجہ کرنا اہل تشیعہ اٹھارہ زلحد عید غدیر مناندہ ہے کہ او دن ہے جس دن دے اندر کائنات امام نے سیدنا حضرت علیہ دے خلیفہ بلا فصل دے اعلان کیتا ہے آپ کوئی اہل حدیث کوئی اہل سنت اس دن دے اندر جا کے شیعہ امام بارے دے اندر جا کے امام بارگاہ دے اندر جا کے اتحاد پین المسلمین بھی دعوت دے دا ہے کوئر کے تناس کردہ ہے کہ میں ابو بکر صدیق نو خلیفہ بلا فصل نئی مندہ ہاں میں عمر فاروق نو غاسم مندہ ہاں میں عمر فاروق دی خلافت تسلیم نہیں کردہ ہاں لوگو سن لو رب کعبہ دی قسم اتحاد بین المسلمین دا اگر کسی نو شوق ہے تو سن لو آؤ آپ پس دن در کیوں اتحاد نہیں کردے تانگیں دیں سواری اللہ کے اللہ کا علاقہ بنام دے ہو اگر اتحاد امت شوق ہے آؤ اپنے اپنے گروہ ختم کرو اس کائناتی عالم دیر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سایت اللہ آجا اگر واقعی اتحاد امت شوق ہے اپنی اپارٹیاں ختم کرو اپنے گروہ ختم کرو اپنے گروہ ختم نہیں کردے ہو نبیدِ صحابتِ تبرہ کرنے والے انہال اتحاد کردے ہو آؤ سمجھو مقامِ مصطفیٰ اور مقامِ صحابہ رب کعبہ دی قسم صحابہِ کرام رب نے کتنے پیارے نے کتنے پیارے نے اس کائنات دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتو صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑھ کے اللہ نے کوئی شان والا بنایا کائنات دے اندر کوئی امام بنایا رحمت اللہ العالمین کوئی آیا اکرم العقلین والآخرین کوئی نہیں آیا کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ تم بڑھ کے کوئی عزت و احترام والا نہیں آیا رب کائنات فرمان میرا سونا ساری کائنات من تومین زیادہ پیار ہے ساری کائنات من زیادہ عزت تیری کرے نہ پر جڑے تیم مصطفیٰ دی خاطر گھر بار چھوڑ کے رشتے ناتے چھوڑ کے بھینا بھائی چھوڑ کے کمبہ قبیلہ چھوڑ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتاعت دے اندر آگئے نے کائنات ساری چھوڑی ہے مصطفیٰ نہیں چھوڑے ہے بطن چھوڑے ہے مصطفیٰ نہیں چھوڑے ہے کائنات رشتے ناتے چھوڑے نے مصطفیٰ نہیں چھوڑے ہے رب فرماندہ میرا سونا میں گوہیاں دینا لا تاجد قوم یومنون باللہ مل یوم اللاخر یواتون منحاد اللہ ورسولہ ولو کانو آباہم او ابناہم او اکھوانہم او اشیرتہم اولائے کا کتب فی قلوبہ ملیمان او ہستیاں اللہ فرماندہ سونا انہاں دی عزدت شان کتنی ہے توجہ کرنا اے انسان ہیں انہاں کل غلطیاں ہو سکتی ہیں پر میرا سونا جدہ انہاں دی غلطی نہیں میں غلطی نہیں لکھ دا جی میں تائم مصطفیٰ کلوں کوئی بھولو چک ہو بنیے میں معفید اعلان پہلے کرنا اف اللہ آن کا پہلے معاف کرنا پچھے آنا لے ما عظم تلہ اہلِ علم جہان دن سواطروں پہلے معفید اعلان کرنا لغزشت اظہار بات دے اندر کرنا اللہ فرماندہ ان یہ ترہ میرا یارا کائنات سرزارا تیرے صحابہ کل غلطی ہو بنیے تم میں معفید اعلان پہلے کرنا غلطی بات دے سینا کائنات میں پیغام دینا جو میں محمد دی عزت پہ آ رہی ہیں یہ مصطفیٰ دے صحابہ دی عزت پہ آ رہی ہیں حتیٰ کہ اللہ فرماندہ سونا تینو مترائے کام تیرے ذمہ پہ لینا تفجیو کرنا اللہ دے نبی ہے مرشد ہے امام ہے یہ صحابی امتی نے صحابی شگرد نے مصطفیٰ استاد ہے صحابی روحانی بیٹے نے اللہ دے رسول باپ ہے مگر رب کائنات کیا فرمان دینے فَفْوَنُهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَعْبِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اے میرا پاپ پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آئیتِ ہاتھ بین المسلمین کرنا ہے تیر رب دا جنا مقام دی تو ہے صحابہ کران دا ہے اے مقام من ماں پھر اس دشمن دے کول ہے رب کائنات فرمان دینا سونا فَافْوَنُهُمْ فَافْوَنُهُمْ انہا کنوں جے کوئی لگزج غلطی ہو میرا سونا میں تینوں حکم دے کے آدھا پیاں فَافْوَنُهُمْ انہا نو ماف کر چھوڑیا کر دیلوے چھو کٹ دی تی کر رنجش دیل دے اندر نا کی تی کر فَافْوَنُهُمْ اے دا مطلب کیا ہے سونا اے نکر کے سخنا دی غلطی نو مٹا چھوڑیا کر کہ کدی دیل چھ دوبارہ خیال بھی ناوے میرے یار کنوں غلطی ہو گئیا ہے اللہ پا فرمان دی فَافْوَنُهُمْ اے کتا انہا نو ماف کر چھوڑیا کر انہا دی غلطی تی کسور نو دلوں کے معاف کیتا کر اے نکر کے جو وط کدی تو دیل چھو خیال بھی کدی نہ جائے میرے فلانے یار کنوں غلطی ہو گئی ہے اگلی گلس من اللہ پا فرمان دا وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اوہ جد جیوی ہو میرا یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائناتِ امامہ میں تیری بڑی عزت کریں نو میرا یارہ کائناتِ سرزارہ تُو زمین پے بلندہ پے ہونا ہے میں عرشِ مولا تے تیرے ہوتھا دیا حرکتا دیا قسمہ چاہ کے آنا ہو میرا پاک بغمبارہ وکیلی یارہ بے جند جیوی آج تُوڑی میں قیدے ہوتھا دیا قسمہ نہیں چاہیا اتنا محبوبے میرا پیغمبر ہے کہ جدا زمین تے بلندہ ہے اللہ پا فرمان دا ہے میں مصطفیٰ دے ہوتھا وچوں نکلے ہوئے ایک ایک جملے دیتا سمچا کے آنا ہے ساری تائنات غلطوں صد دیئے میرے یار دے ہوتھا وچوں نکلے ہوئے یا بول غلط ہے اللہ پا فرمان دا ہے میں تیرے ہوتھا دیا قسمہ چاہاں ہے لا عمروں کا او جند جیویوں میرا یارہ ہے میں انہوں تیری سندگی دے سا سادی قسمی تیرا ہیک ایک ساں کائنات دے اندر ہے میری توحیر دے وحدہ دے دلیل ہے تیرا ہیک ایک ساں کائنات دے اندر ہے میری شریعت دے دین دے دلیل ہے میرا پاک پیغمبرہ تیرا کوئی ساں زندگی دے اندر یہ ہو جیا نہیں جیڑا ساں میں رب دی مرضی دے مطابق نہ ہوئے اللہ پاک فرمان دا ہے آج توڑی میں کہیں دی زندگی دیاں قسمہ نہیں چاہیا ہے ساری کائنات ملو زیادہ پیارات میں محمد الرسول اللہ ہے ساری کائنات ملو زیادہ عزت ترام والا ہے میرا محمد الرسول اللہ ہے رب کائنات فرمان دے لو میرا یارہ وستا غفر لہو میں انہا کلوں جے کوئی غلطی ہو من یہ میں تیرے ذمہ پہ لینہ ہے کہ تُو انہا وست استغفار کیتا کرے غلطیاں انہا کلوں ہوں میں نہ معافیاں انہا دی جاہتے تُو میرے قلمگیاں کرے تُو آنکھیں کر اللہ میرے صحاباتیاں غلطیاں معاف کر دے تِو رب کائنات فرمان دے لو شاہ ورحم فی الامرے تِو انہا نو اپنے معاملات اندر بھی شریف کیتا کرے تاکہ کائنات نو پتا چل ون یہ کہ محمد الرسول اللہ زندگی دے کسے ساتھ تے بھی کسے صحابی نال نراد رب کائنات پیغام دے انہا چاندے کملیاں کس دی زات تورا پیا کرنے کس نو بھونک دا پے آئے کہ اندے کلوں غلطی ہو من یہ میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ نو انا سونا غلطی انہا کلوں یہ استغفار نوستے توں کی تا کر میرا پاک پیغمبر ہے آؤ میرے ساتھیوں میں بھی اتحاد بین المسلمین دا کائلہ ہے مگر رب کحبہ دی قسم ہے عظمت صحابہ لٹا کے کسے نال میں اتحاد کرن والا نہیں آئے میری جماعت ساری کائنات دیا مصیبتاں برداشت کر سک دیئے نہ آئے ہر قسم دے فتوے لگان والے فتوے لگا لیں ہر قسم دے تحمتہ لگان والے لگا لیں مگر رب کحبہ دی قسم ہے میں او سو صحابی دے بھوکنن والے نال کندے نال کندہ نہیں منا سکتا ہے جس دی پاروں میرا رب فرمان دا میرا سجن پاک پیغمبرہ ہے دعا کائنات دے اندر دے کوئی اپنی جگہ تے رہ گیا ہے تو میرا یار محمد الرسول اللہ ہے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ فرمان دا تطر دل لزینہ یادونا رب ہوں میں بلغدات والا شیئے یوری دونا و جہا وما لئی کا منہ حسابی میں من شیئر وما منہ حسابی کا لئی میں من شیئر وہ میرا سجن پاکا پہلی چیزیں معاف کر جتا کرے دوئی چیزیں استغفار نوازتے کی تکرے تیسری چیزیں انہوں اپنے معاملات دے اندر شریف کی تکرے تے اگلی گر سن میرا پاک پیغمبرہ ہے لا تطر دل لزینہ یادونا رب ہوں میں بلغدات والا شیئے یوری دونا و جہا جہنا کلوں کدی بھلو چکو جا وے میں تے محمد پابندی لارے آئے علماء جان دلہ تطر دل لزینہ اللہ نہیں دسے غلے آندھائے ربے کعنات فرمان سوڑا تے اینوں میں برے کلہاں کے ہاتھ پہاں جنت جیجی اینا کلوں غلطی ہو جائے تُو اینہ نو جھنکیاں نہ کر متھے تے وٹنا پایا کر کیوں میں سواستے آج جے تُو جھنکے جا کالا نو کوئی اندر دا کالا بے ایمان ہے آکھے ابو بکر ہوئے جنوں نبی جھنکے آئے عمر ہوئے جنوں نبی جھنکے آئے مہاجرین دی جماعت ہوئے جنوں رسول اللہ جھنکدہ رہ گیا ہے اللہ فرمان دے نا 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 میں کائن ہاتھ نو پہ مہام قرآن دے ذریعے دینا چانا ہے جیڑی جماعت محمد ورسول اللہ نو آئے اللہ پاگ رسول اللہ نو جھنکن دی جہادت نئی دیندہ ہے ربے کابادی کسامو میرا پروردگار ہے نبی دی جماعت کسے کائن نہ دے چودویں صدی والے نو بھوکن دی جہادت آئیے سنیئے اللہ فرمان دے جھنکن تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے سنو رب دا قرآن ہے اللہ فرمان دے وَسَبِرْ نَفْسَكَا مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ مَنِ بِلْغَدْحَاتِ وَلَاشِئِئِ یُرِی دُونَ وَاجَهَا ہے وَلَا تَعْدُوْا ہِنَا کَانُوْمَ آئے حَلَّدِ قُسَامِ عَالَمِ جَوْنَ دِینِ سِ جُمْلِ دِی كَفِيَدْنُوْا ہے ربے کائنات فرمان دے نو جند جیویوں میرا یار آئے ہزارہ سال دا مشرق توجہ کرنا ہزارہ سال دا رب دا دشمن مشرق کیوں نہ ہوئے اللہ دا دشمن کیوں نہ ہوئے اللہ پاہ فرمان دے نو جند جیویوں میرا یار آئے اے میرا دشمن ہوئے تے تے محمد الرسول اللہ دے چہرے تے ایمان یقین پیار دیا نظران چا پھیرے ایک واری تے محمد دے چہرے تے نگاہ چا مارے مینو تیرا چہرہ اتنا پیار ہے یوں میرا یار آ میں ہزارہ سال دے دشمن ہوئی وہ دے گناہ معاف کر کے تے انہوں تے اپنی جمحات دا اپنی پارٹی دا بندہ بڑا لیں دوں پر سونا تیرے چہرے دی بڑی عزت ہے تیرے چہرے دی بڑی عزمت ہے تے کوئی تیرے چہرے اللہ دیکھ نہ سکے تے توں پیار نال چوے کے وطنی میں اتنی زندگی دے گناہ معاف کر دینا ہے پر سونا میں آج کائنات نو پہ پام دے منا ہے او جی میں کائنات زمین تے مینو محمد دا چہرہ پہ آرائے اللہ فرما دے مصطفیٰ دے مننن والے آن دے چہرہ لیں مینو کائنات سبنا نو زیادہ پہ آرائے اللہ فرما دے اللہ تا دو آئینہ کا آنوں میں او جند جیلیوں میرا یارا مینو کائنات دے سردارا ہے اے غریب بیٹھے اون اے خباب خوب ہے بیٹھے اون اے رنگ دا کالا بلال بیٹھووے اے صحابے صوفہ دے بھوکے غریب بیٹھے اون جنہ دے وجود تے کپڑی کوئی نی جنہ پیٹے پتھر بدھے ہوئے نی جنہ دے وجود تے میاں چادران کوئی نی ایک اللہ کے دیاں چادران پاکے بیٹھے نی بخاری شریف دی حدیثے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو حریرہ فرمانے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میں ستر نبی دے صحابی درویش نوے کے آئے کہ جنہ دے لاکھ دی ایک چادرے اتنی چھوٹیے جدہ رکو سجدے تے جان دینے اپنے دونوں اتھانال انہوں قابو کر لینے کی دے ساڑھا شرم تے بھرم نہ کھول جائے اے ایک چادر پاکے بھکے رہن والے رب کہنات فرمان دینوں میرا پاک پیغمبر آئے اے غریب انہیں کمزور انہیں اے غلام انہیں پر سن لائے میں انہوں کتنے پیار انہیں لا تا دعائی نہ کہانہوں میں انہ دی میں فلتے اندر تو بیٹھوں میں اے غریب بودری پوچھتی میں فلتے اندر بیٹھوں میں اے ابو بکر عمر عثمان علی طلعہ زبیر خباب خبیب سلمان فارسی بلال اے مہاجرین انسار بیٹھوں میں کائنات کوئی بادشاہ جائے کوئی وڈہ پھیرا جائے کوئی وڈہ سردار آ جائے کوئی بڑا حسن و جمال والا جائے میرا یارا جی میں تیری چہرے تے ویکھے کہنا آتے تے میں عزت تے احترام دے نالو دے زندگی تے گناہ ماں فکر دے نونائے اللہ پا فرمان دے سونا جینا تیرے چہرے الوے کے اپنے رشتے دارا دے چہرے لاتا دو آئینہ کانوں میں انہاں دے ویچ بیٹھا گلہ کریں داؤں میں انہاں دے چہرے والوے دا بیٹھوں میں کوئی وقت دا امیر آ جائے کوئی بادشاہ جائے میرا سونا ایک پابندی پیلے نا ہے انہاں دے چہرے والوے کے میں رب گوارہ کریں داؤں اللہ دی قسم او جماعت مصطفیٰ دی جنہاں دے رخِ انور والوے خندی اجازت اللہ کائنات مصطفیٰ نو فرمارے سونا میں نہیں اجازت دھندا کہ انہاں کمزورا دے چہرے تو نگاہ اٹھا کے کسے وقت دی سپر طاقت دے چہرے الوے دیکھنے رب پابا دی قسم اج کائنات دا بدنصیب او انسان جو اس صحابہ اکرام دی اس دی عظمت میں پیرا تلے روند کے جاکے اس دشمن صحابہ دی سبیت کھلو کے تے دا کے بعد کرے کہ لوگو جڑا نبی دی محبت دے اندر آکے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دائے ہو بھی جائد ہے جڑا نبی دی محبت دے اندر آکے ہاتھ نافت دلے پڑھ دائے ہوتی نماز بھی ٹھیک ہے جڑا نبی دی محبت جاکے تے ہاتھ سینے دے پڑھ دائے اس دی نماز بھی ٹھیک ہے اور لیا کوئی ایک حوالہ میں چاند سالہ دا اہل حجیثاں لیا کوئی ایک حوالہ کائنات امام محمد الرسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہو بھی لیا کائنات دے اندر کوئی حوالہ کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی زد دی دی ایک نماز دے اندر بھی نافت تلے ہوتے 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 ربے کعبہ دی قسمیں تیرائی رائے ہاتھ میں نو منظور نہیں ہے میں نبی دی سنت کدھے کمپرو مائے نہیں کر سکتا کہ لنے کوئی آکھے جی میں نبی دی محبت وچ کہہ رہے ہاں اللہ دے نبی نور ام نور اللہ ہے میں آکھا تو بھی ٹھیک ہے کوئی آکھ دے رہے میں اللہ دے نبی دی محبت وچ کہنا اللہ دے نبی ہر گھر ہر آشب دے گھر تشریف لیان دے میں آکھائے بھی ٹھیک ہے نئی رمے کعبہ دی قسم ٹھیک ہو ہی ہے جستے محرم مصطفیٰ دی ہے ٹھیک ہو ہی ہے جستے زندگی صحابہ دی گزری ہے ٹھیک ہو ہی ہے جنا نبی دی کردار ہے تیرے اتحاد میں نہیں دیکھا گا تیرا اتحاد جائے جہاں جاندا ہے تیرے اتحاد خواق وچ مل جائے گا مگر اہل حدیث کدھی نبی دی سنت کمپرو مائے نہیں کر سکتا اتحاد کرنا تے ہاؤ اتنی بڑی جماعت نال جھگڑ دے کھڑے ہوتے دہویں نال اتحاد کھڑے کر دے جو عالم گیر جماعت آئے اس نحن لڑائیاں بار دے نال اتحاد ہے تے گھر دے نال جھگڑے لے ہارتری یہ دے اڑے کھن بیتنا کوئی نہ کوئی نکلے کھلا میری بکری جماعت ہے آؤ اتحاد کرو اتحاد بہن المسلمین اتے بہت دا مسئلہ ہے آؤ اتحاد اس مسئلہ جڑا تیرہ بھی مسئلہ ہے میرے اہل مسئلہ ہے سارے اہل حدیثہ نہ مسئلہ ہے لوگو ہر تیسرے گھر دے اندر نئی پارٹی ہے اور اتحاد بہن المسلمین دعوت دے کے اتحاد بہن المسلمین نام استعمال کر کے نبی دی سنتا نو حکیر سمجھ دے نئی پتہ دونو نبی دی سنتا نئی پتہ کردار مصطفیٰ دا رب زلجل جلدی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ مہدہولہ شریک دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میرے نبی دی کردار اختلاف ہے بولو اختلاف ہے نہیں ہے حج اختلاف اور صرف جی تسان نبی دی جذب نال بن دے ہو جی توڑا جعفریوں مالکیوں تسان نبی دی محبت دی وجہ کر کے ہاتھ چھوڑ دے ہو لہٰذا اے بھی ٹھیک ہے انفیو تسان ناف تُو نیچے ہاتھ بن دے ہو واللہ تسان نبی دی محبت توجھ کر دے ہو ٹھیک ہے میں آئین جمال ایک مرز بشیر دی کتاب ہے اس قادیانی دے خلیفے دی بیٹے دی کتاب ہے آئین جمال جس دے اندر اس نے لکھیا ہے کہ اللہ دی قسم اسا مرز قادیانی مصیح معود مننے ہیں کیوں مننے ہیں اس دے اندر ساڑھے خاتم النبیجین محمد الرسول اللہ دی عزت ہے عزمت ہے اسا نبی دی عزمت اور نبی دی حدیث دی مطاب قسم اس مرز قادیانی اسا نبی دی محبت اندران کے خلیفہ مننے ہیں مسیح معود مننے ہیں میں یہ بھی کہہ دے ہیں کہ جو نبی دی محبت دعویٰ کر کے کسے کانے نو نبی من لیا تھا تو بھی ٹھیک ٹھیک وہی ہے جس پر محر مصطفیٰ کی ہے رب کحبہ کی قسم اگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ٹھیک ہوتا تو سلسالہین میں سے ہاتھ چھوڑنے والے اہل حدیث بھی ہوتے اس لیے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے رشتے ناتوں کو چھوڑنا گوارہ کرتا ہے لوگوں آج بھی میں بیٹھا ہوں تو آپ کے سامنے ہوں جس کے بھائی اس سے نہیں بولتے ہیں اس کی بہنوں کا بائی کارٹ ہے اس کی والدہ کا بائی کارٹ ہے اس کی برادری کا بائی کارٹ ہے میں صافری قائنات کے بائی کارٹ پرداز کر سکتا ہوں ایک ادنا اہل حدیث نبی کی سنت پر کمبرومائز نہیں کر سکتا ہوں اور تم کہو کہ سارا جہان جو محبت کا دعویٰ کرتا جائے وہ سچا بنتا جائے نبی کی عزت اس میں نہیں صحابہ کی عزمت اس میں نہیں ہے میں دعویٰ تے فکر دیتا ہوں آپ اہل حدیثوں کو کہ اگر واقعی آپ اپنے مسلک سے مخلص ہیں اپنے منحج سے مخلص ہیں تو کتنا بڑا دعویٰ کیوں نہ ہو جو تیرے میرے مسلک کو غیروں کی چوکھٹ پر لے جا کر اس کو حکیر بنا دے کبھی اس کو اپنی سٹیج کی زینت ہر گز نہ بنانا ورنہ دن قیامت کے رب کعبہ کی قسم تمہارے گروبانوں میں ہم جیسے کمزوروں کے ہاتھ ہوں گے ہم پوچھیں گے بتاؤ اہل حدیث بن کر تم نے نبی کی سنت کے استعزاء کرنے والوں کا جھنڈہ کیسے تھا اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آخر دعوانا